دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کریں سرنام کلاب میں سورہ واقعہ کی تین مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاضل کیا سورہ واقعہ قرآن وزید کا چھپنوہ سورہ ہے اور وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف حاضل کیا گیا ان کے انشانات ستتر اٹھتر اور اناسی ہیں اس بیان میں پروردگار عالم نے یہ اشارت ہرمایا کہ انہو لقرآنن قریبن یہ کتاب جو تمہیں دی ہے یہ کرامت والا اور عزت والا قرآن ہے قریم کے معنی عزت والا صاحب عزت انہو لقرآنن قریبن یہ تقریم اور عزت والا قرآن ہے فی کتابن مکنونن اور ہم نے اس قرآن کو ایک چھپی ہوئی کتاب میں رکھا ہے لا یمسو اللہ المتحرون اسے چھو نہیں سکتے اسے تچ نہیں کر سکتے اسے مس نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ جن کو ہم نے طیب و طاحت بنایا ہے دیکھئے یہ تمہیدی گفتو ہے اور میں چاہوں گا کہ میرے دوست میرے نوجوان اس تمہیدی گفتو میں قرآن مجید کو ذرا سا سمجھ لیں دیکھو قرآن مجید میں سب کو معلوم ہے چھ ہزار چھ سو چھیا سٹ آیتیں آیات کی تعداد چھ ہزار چھ سو چھیا سٹ اس کتاب میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ستتر ہزار دو سو ایک یہ الفاظ کی تعداد ہے اور اس کتاب میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ دولہ تئیس ہزار تین سو نفی ہے جملے کتنے ہیں الفاظ کتنے ہیں اور حروف کتنے ہیں یہ تعداد مفسرین نے لکھی ہے اور وہ منہ آپ کے ساتھ میں بیان کر دی اب ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید کوئی دس جلدوں کی کتاب نہیں ہے پندر جلدوں کی کتاب نہیں وہی مختصر ہوئی نا ستتر ہزار سات سو ایک الفاظ یہ کتنے ہوئے وہ ایک جلد کی چھوٹی سی کتاب لیکن دعویٰ یہ ہے کہ نزلنا علیکل قرآن تبیانا لکل شاہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اس میں ہر شئے کا بیان ہے اتنی مختصر کتاب اور ہر شئے کا بیان ہے یہ سورہ نحل میں آواز دی اور سورہ نسا میں کہا ہم نے تمہارے پاس ایک کھلا ہوا نور بھیجا ایک ظاہر بظاہر نور بھیجا ایسا نور بھیجا جو آشکارہ ہے آواز دی انہا حاضر قرآن للتی ہی اقوپ انہا حاضر قرآن یہدین للتی ہی اقوپ یہ قرآن بہترین ہدایت کرنے والا ہے اب دیکھ رہے ہونا نور مبین ہے بہترین ہدایت کرنے والا ہے اور اس میں ہر شئے کا بیان ہے آگے چھلکے گھر لگا کہ حبید ہم نے علم تمہارے پاس بھیج دیا قرآن علم ہے یہ قرآن شفا ہے یعنی کس طریقے سے قرآن مبین ہے علم ہے نور ہے شفا ہے بہت توجہ رکھنا اس لئے کہ میں زیادہ تمہید میں وقت نہیں لوں گا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اگر شفا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا جس نے دل میں مرد ہو اگر علم ہے تو جاہل نہیں سمجھے گا اور اگر نور ہے تو اندھیے کی سمجھ میں نہیں آئے گا اچھا بھئی تو قرآن اتارا اب اگر میرے ساتھ چل سکو لا يمسطہو اللہ المطحرون اسے نہیں چھویں گے مگر وہ لوگ جو پاک و پاکیزہ بنائے گئے ہیں پاک و پاکیزہ ہائے نہیں بنائے گئے ہیں یہ ہائے میں اور بنائے گئے ہیں ان میں فرق کو محسوس کرنا کہ جنہیں ہم نے پاک و پاکیزہ بنایا ہے وہ اسے سمجھیں گے اب اگر سمجھ سکو اس بات کو نوزانوں کو خطاب کر رہا ہوں تو قرآن مجید نے قرآن مجید نے ایک مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا حکم تو پرانا ہے قرآن نے کو اٹھ گیا جب دعا کی مقدس وادی میں موسیٰ داخل ہوئے ہیں دیکھنا بھئے دعا وہ میدان ہے جس میں کوئے دور واقع ہیں دعا کی مقدس وادی میں جب موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے تو قرآن نے کہا فخلا نالائک موسیٰ اس وادی کے باہر اپنی جوتیاں اتار دو فَإِنَّكَ بِالْوَادِ مُقَدْسِ تُوَا اس لیے کہ آپ تُوَا کے مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں یہ پاکیس کی دیکھئے آپ نے اس وادی کی جہاں توریت اتری بھئی بہت بہت توجہ رکھنا ہے یعنی وہ توریت جس مقام پر اتری وہ وادی اتنی پاتیزہ کہ موسیٰ جوتیاں اتار دو باہر خبردار اس کے اندر نہ ہو اچھا اب ابراہیم نے ایک گھر بنایا کہنے لگا تَحِرَا بَيْتِ لِتَّعِفِينَ وَلْعَاكِفِينَ وَرُقْقَئِ سُجُود دیکھو باپ اور بیٹے نے ملکے کھانے کعبات عمل کیا ہے ابراہیم نے اور اسماعیل نے کہتا ہے کہ تم تاہیر ہو نبی ہو تم نے تاہیر گھر بنایا ہے تاہیرہ بیٹی میرے گھر کو پاک رکھنا رکوع کرنے والوں کے لیے تواف کرنے والوں کے لیے سجدہ کرنے والوں کے لیے اعتقاب کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھنا بھئی کیوں گھر کو پاک رکھا جائے اس لیے کہ اللہ سے منصوب ہے اس وادی کا احترام کیوں اس لیے کہ اللہ سے منصوب ہے بھئی سمجھ لے ہو نا یہ نسبت کا فلسفہ اگر سمجھ جاؤ تو میری اگلی ساری تقریحیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں گی اچھا بھائی تو اب نسبت تو ہے خانے کعبہ پاک دیکھو اب اتنا پاک ہے کہ تم نجاست کی حالت میں اس سے گزر نہیں سکتے اتنا پاک ہے اچھا بھائی اس شہر میں تم نے ایک مسجد بڑھائی مسجد تو تم نے بڑھائی گی نا لیکن جب منصوب کر دی اللہ کی طرف تو اب نجاست کی حالت میں گزر تو جاؤ لیکن ٹھہر نہیں سکتے دیکھ رہے ہو یہ اتنا کس چیز کا اتنا ہے نسبت کا بھائیہ رکھنا آرام سے رکھنا ڈیفرنٹ طریقے سے آج میں اپنی تمہید کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں بہت آرام سے بھائی یہ اتنا کس چیز کا ہے نسبت کا مسجد تم نے بنائی ایٹ گارہ چونہ یہی چیزیں استعمال کی مسجد میں اور جب وہ بن گئی تو اب تم تحارت کی حالت میں ہو تو گزرو ٹھہرو لیکن نجاست کی حالت میں ٹھہر نہیں سکتے مسجد میں بھائی سمجھ میں آگئی بھائی تو جہاں نسبت آ جائے اس کی وہاں طہارت شرط ہے اب تم جو قرآن کو چوم رہے ہو تو قرآن کو نہیں چوم رہے ہو قرآن کے نام پر کبھی جلد چومتے ہو کبھی کپرا چومتے ہو بھائی ایسا ہے یا نہیں یہ قرآن چومتے ہو بھائی ایسا ہے یا نہیں قرآن چومتے ہو بھائی جلد چومتے ہو اچھا جرستان چوم لیا اچھا کھولا اسے کاغذ چوم لیا قرآن کو ترین چومتے ہو تو حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے قرآن کی الفاظ ہے اگر یہ بات سمجھ لو تو میری محنہ سورت ہو جائے گی یہ جو چوم رہے ہو نا یہ قرآن نہیں ہے قرآن کے الفاظ ہے قرآن کچھ اور ہے اور اب تم پوچھو کہ دلیل کیا ہے لاؤ انزلہ حاضر قرآن آلہ جبلن لرائیتہو خاشن متصدین من خجد اللہ یہ قرآن اگر پہاڑوں پر اتر جائے تو پہاڑ ہٹ جائے قرآن کو رکھ کے دیکھو اپنے قرآن کو کوئی پہاڑ ہٹے گا بھائی توجہات مجدول ہے اپنے قرآن کو رکھو کوئی پہاڑ ہٹے گا نہیں اٹھا نا تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کچھ اور ہے یہ الفاظ ہے قرآن ہے یہاں تک آ گئے نا اب قرآن میں اور الفاظ ہے قرآن میں فرق کیا ہے تم ابھی باہر نکلو اس امام بارگاہ سے یہ جو تار جا رہے ہیں بجلی کے وہ ننگے برہنا ہے ایسا ہے یا نہیں گردانے ہل رہی ہیں جو تار بجلی کے باہر ہیں ان پر کوئی پلاسٹک کوٹنگ نہیں ہے وہ برہنا ہے اور جب گھر میں لائے تو لباس پہنا کے لائے پلاسٹک کا بھائی سبب کیا ہے بھائی وہاں کوئی جاتا نہیں ہے لوگ اس کے نقصان سے محفوظ ہیں لیکن جب گھر میں آئے گا تو خطرہ ہے کہ قوی نور کہیں کرنٹ نہ مار دے اس لئے پلاسٹک کے لباس پہنا دو تاکہ محفوظ ہو جاؤ تو جہاں نور قوی ہو اس کے لئے لباس کی ضرورت ہے جب علمِ الٰہی کو کتاب بنایا تو الفاظ کا لباس بنا دیا اور جب اس لئے علمِ الٰہی کو رسول بنایا بنایا تو نور محمد کا عباد بنا دیا بہت بہت آرام آرام سے مرے ساتھ چلنا اس لئے کہ یہ مراحل تمہیدی ہیں اور انہیں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں میں اچھا بھئی تو نسبت سمجھ میں آگئی نسبت کا احترام سمجھ میں آگیا نہیں بھئی اگر نسبت کا احترام سمجھ میں آ جاتا تو پھر بات ہی کیا تھی بھئی اسمائیل نسبت کو ایک رہا اسمائیل قربان ہوئے اللہ پر اسمائیل کا احترام دھمبہ قربان ہوا اسمائیل پر دھمبے کا احترام اب یہ نسبت دیکھ رہے ہو یہ نسبت سمجھ میں آئی اسمائیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا نا ابراہیم نے اللہ پر بچ گئے وہ دوسری بات ہے تو اب اسمائیل کا احترام کیونکہ قربان ہوئے اپنی طرف سے اپنے آپ کا آفر کر دیا اور اللہ نے بچا لیا دھمبہ بھیج کر وہ دھمبہ قابل احترام حد تو یہ ہے کہ قرآن نے کہا دھمبے کے گلے میں جو رسی ہے وہ قابل احترام بھئی عجیب بات ہے عجیب بات ہے رسی جو قربانی کے دھمبے کے گلے میں بانتے ہو وہ شائر اللہ میں ہے اور قابل احترام ہے بھئی کچھ بات سمجھے ہو تو اگر یہ احترام کا فلطفہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ پر قربان ہوئے اسمائیل بھئی بہت توجہ رہے ہیں قابل احترام اسمائیل پر قربان ہوا دھمبہ قابل احترام دھمبے کے گلے میں رسی ہے وہ قابل احترام تو کیا آپ یہ سمجھ بن گیا تھا کہ اللہ پر قربان ہوا حسین قابل احترام حسین جی زمین میں تفن ہوا وہ زمین قابل احترام اور اگر ان کی شابی بنا کر تازیہ نکال دیا جائے تو وہ بھی قابل احترام اللہ پر قربان ہوا یہ نسبت کا اعترام ہے اب میں کہتے سمجھاؤں اپنے سننے والوں کو عبادت اللہ کی ہے عبادت کعبے کی عبادت تو اللہ کی ہے جھوک رہے ہو کعبے کی طرف ہے تو ایسا ہی تو اگر غیر مسلم دیکھے تو کہے گا یہ کعبے کو پوجھ رہے ہیں حالانکہ تم پوجھ رہے ہو اللہ کی کبری آئی کو ماتھا کعبے کی طرف ہے توجہ رہے ماتھا کعبے کی طرف ہے کعبے کے سامنے جھکا ہوا ہے اس کی سمجھ میں جھکا ہوا ہے ماتھا یہی تو ہے نا لیکن کعبے کی عبادت کرتے ہو نہیں عبادت ہے اللہ کی کبری آئی کی تو اب اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی ڈھوٹ شہے نہ ہو محبت کا اظہار ممکن نہیں ہے اگر کعبہ نہ ہو تو ہم کیسے اس کی کبری آئی کا اعلان کریں تو کوئی چیز چاہیے نہ تو اب یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ عبادت کے علم کو کیوں چونتے ہو حسین کے تادیے کو کیوں چونتے ہو تو ہاتھ ہے علم اور تادیے پر ہاتھ ہے علم اور تادیے پر چوما جا رہا ہے حسین کی امامت کو اور عبادت کی اطاعت کو ہم مارے ہوں ہیں نظمتوں کے ہم مارے ہوں ہیں نظمتوں کے جب حج کے لیے گئے بھر تبچھو رہے تو کعبے کو دیکھا ایک نظمت ہے چوما محبت کی اتہاں سجدہ کیا یہی تو ہوا نا اور جب شیطان کو دیکھا تو پتھر مارے اور تینوں کو پتھر مارے اچھا بھئی تو اب مجھے بتاو میں بہت واضح باتیں آج کر رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات محفوظ ہو جائے تو کعبے میں تمہیں اللہ ملا نہیں ملا نظمت ملی اچھا تو کیا جب ربی کرنے گئے جب پتھر بھیگنے گئے تو شیطان ملا نہیں ملا نظمت ملی تو حج پر جب گئے تو نے اللہ ملا نہ شیطان ملا نظمتیں ملیں اور یہ اصول ملا کہ جو قابل محبت ہوتے چوبو جو قابل نفرت ہوتے پتھر مارو راہیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی